موسیقی ہفاظت جو پاکستان ورینجرز کرتی ہے کمپنی ہڈ پورٹرز آپ کو میرے پیچھے نظر آ رہا ہے یہ کوسٹ ہے چندیا والی کی یہاں سے ہم نے آگے ورکنگ باؤنری کی طرف جانا ہے یہاں پہ جوان اپنے عید کے جو دن ہیں وہ کیسے گزارتے ہیں کیا روٹینز ہوتی ہیں افسران کی کیا روٹین ہوتی ہے اور ظاہر ہے جب ہم پاکستان کی ہفاظت کی پاکستان کی سردوں کے محافظ کی بات کرتے ہیں تو ہمارا فخر ہے یہ جوان یہ افسران کیونکہ جب میں اور آپ اپنے گھروں میں بہت سکون کی نیند سوتے ہیں اور ہم جب اپنی اپنے گھر والوں کے ساتھ منا رہے ہیں تب یہ لوگ اس ہیڈ پورٹر میں کمپنی ہیڈ پورٹر میں ورکنگ باؤنری پہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں تو ہم نے سوچا کہ جو عید کے دن ہیں ایک دن ہم ان جوانوں کے ساتھ بھی گزاریں اور ان کی عید کیسی گزرتی ہے عید کے علاوہ کیا روٹین ہوتی ہے کیونکہ جب ہم ورکنگ باؤنری کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں بہت ساری تینشن ہے اس طرح کی تو تینشن نہیں ہوتی لیکن پھر بھی بارڈر مانیجمنٹ ایک بڑا ہی تیکنیکل بڑا ہی وسیع ایک معاملہ ہے تو سارا وقت یہاں پہ کیا ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے جو سراؤننگ کا علاقہ ہے اگر میری کیمرہ میں آپ کو دکھا سکیں اس پرس کی آنس پاس بھی بہت گرین بیلٹ ہے زبردست قسم کے لہلہ ہاتے کھیت ہیں اور یہ جو گرین کلر ہے شاید یہ ہمارے فرم میں بھی شامل ہے تو آج ہم یہاں پہ خصوصی طور پر آئ ہیں بہت سارا ہم پروگرامز کرتے ہیں جہاں پہ مختلف جو ہماری فورسز ہیں ان سے آپ کی ملاقات ہوتی رہتی ہے رینجز کے ساتھ یہ ہماری اپنے پروگرام کے توسط سے پہلی ملاقات ہے ویسے تین سے ملاقات ہوتی رہتی ہے تو آج ہم ان سے بات چیت کریں گے ان کی کیسی گزرتی ہے کچھ ان کے معاملات جو عام طور پر ہوتے ہیں روٹین میں اور ایت کے جن خصوصی طور پر کیا ہوتا ہے کچھ اس حوالے سے بھی بات چیت رہے گی امید ہے آپ لوگ بھی اپنی جو چھٹیاں ہیں وہ انجوائی کر رہے ہوں گے تو ہمارے ساتھ ہی رہی ہے جناب ہم آپ کو اس کمپنی ایڈکوارچر کا بھی دورہ کروائیں گے یہاں سے اس کے بعد ہم نے جس ورکنگ باؤنڈری کی طرف جانا ہے وہ یہاں سے ایک کلومیٹر دور ہے اس ورکنگ باؤنڈری پر کوسٹ نے جہاں پہ لوگ جتے بھی نوجوان ہمارے وہاں پر موجود ہیں جوان جو ڈپلائیڈ ہیں ان سے بھی آپ کی بات چیت کروائیں گے تو آپ نے ہمارے ساتھ کرتے ہیں یہ جو چندیا والی پوست ہے اس پہ دھم آگے ہیں یہاں پہ جو پنجاب رینجرز ہیں اس کے پاس یہاں پہ جیوٹی ہے ان کے ذمہ ہے یہاں کا جو پوست ہے اس پہ سنبھالنا اسلام علیکم جی کیسے آپ بتائیے کہ یہاں سے ہم تھکے دیر ہیں آئی کن سی آئی کن سی آئی بار نہیں یہ جو ہے آگے آپ کی زیرو لائن آپ کو نظر آ سکتی ہے اور اگر آپ اس طرف انڈکیٹ کروائیں تو آپ کو وہاں پر ایک بار سی نظر آ رہی ہے یہ انڈکیٹ کراتی ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان کا بارٹ زیرو لائن کیا ہوتا زیرو لائن وہ جگہ ہے جہاں سے آگے نہ آپ جا سکتے ہیں اور وہاں سے آگے نہ انڈیا آ سکتے ہیں اور وہاں پہ ہمارا ایک بارٹریک بنا ہوتا ہے جس پہ جوان پیٹرولنگ کے لیے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں سے کوئی بندہ یا کوئی چیز کراس کو نہیں کر دی گئی ہے زیرو لائن اسی سو کتے ہیں انفلٹریشن ہوتی ہیں اس سائر سے انفلٹریشن عمومن ہوتی ہے جانوروں کی یا بہنسیں گائیں بھیڑکرییں آجاتی ہیں یہاں پہ جو عید کے دنوں میں ہوتی ہے روٹیل اس میں تقدیلی آتی ہے نہیں کیونکہ ظاہر ہے سامنے والوں کو پتہ ہے کہ آپ لوگ اید منا رہے ہیں اس طرح ہے اکثر یہاں پہ مٹھائیاں بھی ایک چینج ہوتی رہی ہیں اور اید کی اگر آپ کو اس کی روٹین کی بات کریں تو یہاں پہ صبح اید کی نواز پڑھی جاتی ہے مبارک بات ہی جاتی ہے سارے جوان آپ اس میں ہمارے وکمانڈر ہوتے ہیں وہ آگے پہ مبارک بات مٹھائیاں باتنے آتے ہیں تو اید پہ ہماری بھی یہاں پہ بیشہ گھر سے دور ہیں لیکن یہاں پر ہماری بھی ایک روٹین چلتی ہے ایدیں کتنی گھر سے باہر گزاری ہیں ایدیں میری زیادہ طرح سروس جو ہے پہاڑوں پر اور بارڈرز پہ ہی گزری ہے تو ابھی وہ چیز نہیں ہوتی ہے میں نے دو یا تین ایدیں گھر پہ کی ہیں باقی میری ایدوں ہیں آگے پہاڑوں پہ اور جوانوں کے ساتھ ایدیں گزاری ہیں ہم نے بچپن سے ایدیں گزاری ہیں اور گھر کی جو اید ہوتی ہے فاملی کی اس میں قزن ڈشتدہ فاملی وہ سب مہتر کرتا ہے لیکن جوان جوان اور کے ساتھ کیا ہے تو جوان بھی کو فیملی ہے ہم نے مشکل ٹائم میں دنسر کے ساتھ گزارا ہوا ہے تو ہماری ان سے افیلیشن ایک فیملی ننبر والی ہوتی ہے ہم نے جنگ کا موال ان کے ساتھ گزارا ہے ہم نے مشکل ٹائم پہ ہم بارڈر پہ ایک ساتھ ہیں تو ہم اپنی جان کی بازی لگا کر یہاں پہ کھڑے ہیں تو یہ بھی ہم سے فیملی سے کام نہیں ہے کیا زیادہ انٹریسٹنگ ایکٹیوٹی ہوتی ہے اس دن ظاہر ہے جو ڈیوٹی پہ ہیں جیسے یہ ہیں انہوں نے ایک بہتن کا فرابیتی یہاں پہ رہی ہیں لیکن کچھ ریلیف ہوتا ہے ڈیوٹی ریلیف نہیں جاتی ہے ڈیوٹی کا جسے چار گھنٹے یا دو گھنٹے بعد ان کو ریپلیٹ بیا جاتا ہے کیا آپ کے جو جو جوان ہیں سب سے اچھی چیز کیا بناتے ہیں جن کے ساتھ آپ کو چیدیں گزاریوں آپ کو لگے کہ یہ ایک ڈش ہے جو میں کھانا چاہوں گا میں چکن کڑائی ضرور کھانا چاہوں گا جو یہاں پوشٹر نہیں جاتی ہے میں نے چکن کڑائی پھائی رہی ہے اور اس کے علاوہ میں ناشتری بھی یہاں پہ کافی کی ہیں لیکن چکن کڑائی مریب پھر سب سے ایک پیویٹ ہے میں نے کہا کہ جب آپ کو بات کر رہے ہوتے ہیں تو بڑا لگتا ہے کہ ہر بکتو ہسٹائل انوائرمنٹ ہے کوئی ایکسچینج ہو رہے ہیں فائر سے بیسٹن بارڈز آرہا ہم جادہ رپورٹ کرتے ہیں تو یہ تو دیکھنا ہے اتنا گرین فیلڈ اور انسیمس میں ترے والد امرت سر سے امرت سر میں گئی گئی تو وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی فرک ہی نہیں ہے تو کیسا آپ فیل ہوتے ہیں آپ کو یہاں کریں یہ تو انٹرنیشنل بارڈر ہے جہاں سے اور ویسٹن بارڈر میں کافی فرک ہے وہ زیادہ ہو ستائل ہے یہ کمپیریٹیوٹیوٹی پیسٹو ہے انٹرنیشنل بارڈر جو ہے ویسٹن بارڈر سے تو یہاں پر بھی پائر ایکسچین ہوتا ہے لیکن اس انٹنسیٹی سے انٹنسیٹی سے ویسٹن بارڈر پہ ہو رہا ہے تو یہاں پر محول تھوڑا پیسٹو ہے ہمیں سارا ٹائم علیت رہنا پڑتے ہیں کیونکہ یہاں پر گوشمن بتا کر آپ کو پیار نہیں جاتا ہے پیپیرنیشنل بارڈر پیپیرنیشنل بارڈر ہوتی اس کو فرق نہیں ہے بلکل اسی طرح ہے سارا ٹائم پرپیرد ہوتے ہیں بلکہ یہاں پر آپ کو ایک اعلام سکیم ایک بکھائیں گے جس میں ایک ویسل پر جوان اپنی اپنی ڈیڈیڈکیٹیوٹیوں پر جاگے کھڑا ہو جاتے تو اس کو جب پتہ ہوتا ہے کہ حالات خراب ہے تو آپ مبارک کہنا چاہوں گا سکرین کے تلسل جی میں بلکل ان کو اید مبارک کہنا چاہوں گا اور اگر مجھے دیکھ رہے ہیں تو اپنا خیال بکھئے گا اسلام علیکم جی اید مبارک بھائی کیا نام ہے مومن فیصل سب تہاں سے آپ سے یہاں پہ ہیں میں تین سال پہتے اید پہ اید پہ اید پہ اید پہ اید پہ سارے افسر سارے مارد جوان جوان جب تکھے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہمراہ بڑا کرتے ہیں شکایت پہت ہو کسی افسر سے ارم دنوں میں موقع نہ ملے تو اید پہ کبھی ایسا موقع ملتا ہے بندہ کیا ہی دے کہ سر مجھے بڑا تنگ کرتے ہیں اس طرح کبھی مسئلہ بنا ہمارے افسر ہمارے پاس آتے رہتے ہیں ہمارے انٹرکلیم و انجوائے اس کے چیزمس کرتے ہیں میں اپنے ابو اور اس کے لئے وہ جاتے ہیں جانتے ہیں وہ بہت ہوتا ہوگی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کریں وہ صور کسی دنیا میں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ جو جنت پر جگہ دے اور یقینہ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے آپ ملک کی حفاظت کر رہے ہیں اور آپ پہ ہم سب کو فکر ہے اور ان کو بہت زیادہ فکر ہوگا شوق سے تھے کہاں نہیں کہ نبڑے ہوگا فوجی بڑھ نہیں بیسے میں دیکھتا تھا بعض اپدی طرح ہوتے ہیں ایسے مہارے گاؤں میں یہاں پر خوجی آتے تھے تو میرا دل کا تک میں بڑھا ہوں کے خوجی بنوں گا اور حالا پاگ نے وہ میری سن دیا ملکی خاطر پر بکتی ہوں اور اپنی ملک کو ضرورت پڑی گی انشاروں میں آزر کہاں کہیں آپ ادھر کرانے ملا اچھا زبردست پھر تو آپ اس علاقے کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں چھوٹے تھے تو پتا تھا کہ یہ پرکنگ بارنری اور سامنے بھارت مجھے خسر کا میں اس میکنے میں آنا تھا دو ماہوں میں انشاءاللہ خلا اس میکنے بارا ہوں اللہ کی طرم و فرد ہے تو میں آپ نے دوسری جانا ہے وہ بہت سکتے ہیں چھوٹے تھے تو آپ کی بیٹھنا پتا تھا مجھے پی ادھرہ دیس منٹ ہو گئے ہیں جنڈ تک بہتنا پڑ جاتے ہیں ایسے مخلے کوئی نہیں ہے ساری سر بس یہیں کیے یا مفلک پر دور بھی رہے گھر سے نہیں کافی دور ہوں کلس پاں بہتے ہیں اور یہ اللہ وقت میں بھی رہا ہوں یہاں آکے پھر آپ کو اچھا لگا ہوگا اور آپ لوگ سارے ہمارا فخر ہے ہماری پوری قوم کی طرف سے اور تمام دیکھنے والوں کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے زائر ہے دور کے لفظ کم پڑ جاتے ہیں جب ہم اپنی دائن پورسنٹ ایجنسیز کی بات کر رہتے ہیں یہ لوگ ہمارا فخر ہے ہمارا سرمایہ ہے اور ان کی وجہ سے میں اور آپ اپنی ایدیں اپنی تہوار جو کسی ہماری زمینے میں خوشی و ہمیں سکیٹھو کچھ ایزی لی مینج کرتے ہیں اس کو سادی بڑھ کرتے ہیں یہاں پہ شامل کریں گے 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 گر آپ کو ہی اور ایسی آنے کے بعد واپس آتے آپ دیکھ رہے ہیں نیوزوڈے کا سپیشل پروگرام پہ آپ نے جانا کی ہی لیے رہن آنے ساتھ ایک بار پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں نیوزوڈے کا سپیشل پروگرام ہم موجود ہیں ناروال میں چلنے والی پوسٹ اور یہ ورکنگ باؤنڈری پہ جو پوسٹ ہے پنجاب رینجرز کے ذمہ یہاں پہ ڈیوٹی ہے اور جو یہاں پہ جوان ڈیوٹی ہے ان سے ہم بات کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے یہاں سے سامنے انجین باؤنڈری نظر آتی ہے ہم آپ کو بکھاتے ہیں یہاں پہ جو جوان ہے ان سے آپ کی بات بھی کروا نیوز ٹوڈے کے آج کے سپیکشل اپیسوڈ میں ہم بات کریں پنجاب رینجرز کے ان جوانوں سے جو یہاں پہ پاکستان اور انڈیا کی ورکنگ باؤنڈری پہ موجود ہیں پوسٹ پہ جوٹیز اس وقت اپنی سر انجام دے رہے ہیں اور کچھ عید کے حوالے سے پہ من سے پاکچیت کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہ اپنی عید بناتے ہیں یہاں پہ جو کمانڈر ہیں شاید وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں کانسا اب سب سے پہلے کچھ اس کی امپورٹنس بتائیے کچھ ایکسپلین کیجئے ایکن سی کہ وہ بارڈ کو نظر آری ہے لیکن کیسے آپ جیٹرمنٹ کرتے ہیں بارڈ کے اس سائٹ پہ کوئی زیرو ادیا ہوتا ہے کون سی حد ہے جہاں تک ہمارے لوگ جا سکتے ہیں انفلٹریشن کتنی ہوتی ہے جی بلکر اس کو جیسے آپ کو ہم نے بیتایا کہ وہ بیوپی ساتھا ایسی بیوپی بیوپی جو بارڈر مینیسمنٹ میکنیزم اس کا جو سب سے پاوج اور سب سے ایزبانس اور سب سے کامپیہنسیو اس کے اندر بارہ ساتھانا جوانا ہوتا ہے اور وہ بکلت کیسن کی دیوٹیز اپنے ایڈیا رسپانسیبیلیٹی کے اندر جس پہ منلی سرولیٹس ہونڈی اینمی اور ایک تاس ایسیل رسپونڈر اگر کبانا خواستہ ایمی کی طرف سے کتے رکی ہوتی ہے اس کو رسپونڈ کرنے کے اندر کا سکتے ہیں انفلٹریشن بھی ہوتی ہے اس جگہ سے نہیں انفلٹریشن کے لیے ہمارے تاکی ہم نے سکتے ہیں ہم نے اس کی طرف سے کتے ہیں وہ آمدر اللہ اٹیکٹیو سرولنس میں جاتے ہیں اندر شر آجاتے ہیں ان کو کوئی نہیں سکھا سکتا کہ یہ بارڈر ہے یہ زیرو لائن ہے جس سے ہی ادھر جانا کیونکہ ایک جیسے کھیت ہیں اور یہی کھیتوں کا سلسلہ ہے جو اس طرح جا رہا ہے بارڈر کے اس پار اور اس طرح بھی ہے جی بلکل آپ نے بڑا اچھا ڈینٹیفائی کیا جانوروں کا بلکل ہے بلکہ اکثر بکوز انڈیا کی سائیڈ پہ فینس ہے تو جانور سپیشلی ڈیرز ڈیرز اس علاقے میں کافی ہے تو وہ انجرڈ ہو کے آتی ہیں تو بکوز جب وانس دے کروس پینس تو وہ اس کی وجہ سکرچز کی وجہ سے کچھ کچھ مائنر ٹو میجر انجریز ہوتی ہیں تو کافی سارے ایسے جانور ہیں جن کو ہمارے پاس اپنے پاس سارے پاس اپنے پاس اپنے پاس ہوتی ہیں ان کے تروں لوکل سیڈین ڈیٹنری ڈاکٹر کے تروں ان کو ہمارے پاس پیٹس دی ہیں اور پیٹس دے کے انجاموں کے دوبارہ ان کے نیشنل ہوگی پر اپنے پاس ہوتے ہیں وہ واپس بھی کرتے ہیں کوئی بتاتے بھی ہیں مجھے یاد ہے وہ کبوتر کا ایک آپ کو باتا بڑا سین ہوا تھا تو آپ کو نہیں شک ہوتا کہ یہ کیس پائے کرنے کیلئے خطشات باندھ گئے تو نہیں آگئے نہیں ہم آپ اپنے اپنے قیبیلٹی بھی ہمیں بھروس ہے ہمیں چوٹی موٹی اس طرح کی ایکسکوز نہیں لیتے باقی جانور جانور جو اس کا لیونگ بین کے لحاظ سے پوکا پول ہیں اس کی لائف سسنس کے لحاظ سے جو اس کو کوشش کرتے ہیں کوشش کریں جو جو جوان ہیں اور زائر ہے اید کے دن پوست پر ڈیوٹی تو ایسے ہی ایز ایز رہتی ہوگی کیسے آپ کو غیر آپ خود بھی افسران بھی ہمارے ساتھ ہو لوگوں کو لگتا ہے کہ افسر مزے کرتے ہیں موجہ کرتے ہیں جو کمیشن افسران ہوتے ہیں جو جو جوان ہے وہ بڑا ٹا ہارڈ اور جو ڈیوٹیا وہ کر رہا ہوتا تو ایسے سین ہوتا ہے نہیں میرے خیال میں اتلیس میرے خیال میں پاکستان میں تو بڑی کلیر ہے یہ ایک پرسپسن کی حرکت تو اگر کسی کے زمین میں ہو تو ہو ہماری پاکستان آرگین اگر آپ نے دیکھا ہو تو وہاں اپنی ہی ایسٹ آفسر کی سولجر شہادت کی ریشو ہے انڈی ورلڈ ایس طرح کا کوئی اکنی زیادہ آفسر کی شہادت ہے انڈیوٹس تو یہ بڑا کلیر پریکٹیکل آنسر ہے ان تمام اکنیز کو یا اپریہنشن کو یا پرسپسن کو جو لوگ پرابلی پرسپسن کیا کہنا چاہیں گے ایت کے دل پاکستانیوں کو وہ تمام لوگ جو ٹولی انسپارڈ ہوتے ہمیشہ آپ لوگوں کو دیکھ یونی فارم اور اپنی تربانیاں ہیں ان کے لیے سارے کے سارے لوگوں کو باری پیزل کر رہی ہیں ہم سب سے پہلے ان کا شکریہ دار کریں جس طرح اس نیشن نے ہنیشہ سے پورسس کو سپورٹ کیا ہے اس سپورٹ کے بغیر پاس تک جو کچھ ہمیں اچھید کیا ہے اسپیشل ہم بہرمکہ اوگرال اس کے بغیر نہیں ہو سکتا تو شکریہ دار کریں گے پر انہیں کہ کیپ سپورٹنگ اس درست اس انشاءاللہ انچو گھن صاحب کچھ جوان بھی ہیں ان کی طرف چلیں گے ساب کی بات پر آتے ہیں شکریہ موسیقی 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 جس طرح سے آپ نے پکرے ہوئے ہیں آپ کو اچھا لگتا ہے جی تیار ہیں دشمن کے سامنے کھڑے ہیں تو اچھا تو لگے اید کی کیا خاص بات ہے جب آپ جوٹی پہ بھی ہیں سامنے والوں کو پتا ہے کہ آج اید ملائی جاری ہے جی دیکھیں ہم اپنے سردپا پہرہ کر رہے ہیں تو اپنے ملک کا پہرہ کر رہے ہیں جیسے آنکھ میں رات کو پہرہ دشمن کے سامنے اپنی سردپا پہرہ دیا اس پر دوزک کی آگ بھراہ ہو تو ہم اپنے ملک کا پہرہ دیں تو اس سے بڑی بات ہمارے بھی کوئی نہیں سکتا چیز مس کرتے ہیں گھر کی جی والدہ کو مس کرتے ہیں کیونکہ ہاتھی کو بنیوی چیز ہار چیز والدہ کے ہاتھی آت چیز مس کرتے ہیں یہاں پہ ظاہر ہے آپ کے ساتھ افسران بھی اید مناتے ہیں کچھ پکاتے شاپے بھی ہاں یہاں پر بڑا کھانا پکتا ہے اید والے دن بھی اور جو بھی بڑے تیواروں گے ہوتے ہیں 23 مارچ سے 14 آگاست ہے اید دن اگرہ اس پر بڑا کھانا ہوتا ہے کھانا کھانا کیوں کہتے ہیں اس پر کیا ایسی بڑی چیز ہوتے ہیں ہم ایک تو بڑا دن ہوتا ہمارے لئے بڑی ازاز کی بات ہوتی ہے اید ہے وہ بڑا دن ہے چھوڑا آگاست ہے پاکستان بنایا تو وہ بھی بڑا دن ہے 23 مارچ ہمارے بڑا دن ہے تو وہاں ہمارے افسر بھی سارے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جوان بھی سارے ہمارے گٹھے ہوتے ہیں تو پھر وہ سیلیبریٹ ہوا رہا کرتے ہیں لیکن ہم ظاہر ہے اید کی پھٹھیاں ہیں بہت سارے لوگ گھرے میں ریلاکس ہیں لیکن یہ دیکھیں یہ بلکل الارٹ تھڑے ہیں بلکل اٹینٹب تھڑے ہیں ہمارے گھرے ہیں کہ دشمن کو بتا ہے کہ ہمارے گھرے ہیں اور ہمارے گھرے ہیں اگرچہ اسٹرن بارڈے تو اس طرح کی ایکٹریٹی نہیں ہے اتنا ہوسائر انبارمنٹ نہیں ہے اس طرح کی ہوسائی ایکسینجز بھی نہیں ہوتی لیکن بارڈ بارڈ ہے وہ برکن جانری وہ 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 ایک سنسٹیویٹی ہے ہمارے کڑوس کے ساتھ ہماری وہ اپنی جگہ پر ملکن پر تو پرکیر ٹیسٹ کے اوپر کوئی دو رائے ہیں لیکن ہر شخص کی وہ جس بھی پروپیشن میں ہو اس کے علاوہ اس کی ایک اور سائی بھی ہوتی ہے یہاں سے وہ سامنے بارڈ ہے اور وہ باؤنڈری ہے جو نظر آرہی ہے بار نظر آرہی ہے کیسا محسوس ہوتا یہاں سامنے کھڑے ہوگی آپ کو پتا ہے کہ وہ جو سامنے پوسٹ ہیں وہ ہمارے دشمنوں کی پوسٹ ہیں ہمیں سب سے پہلے تو فخر ہے کہ ہم دوری کر رہے ہیں ان کے ہم چوبیس گھنڈوں کے نظر رکھتے ہیں ان کی نقل و حرکہ جو بھی نقل و حرکہ جاتے ہیں اس کے علاوہ الحمدللہ جو ہماری یہاں بھوٹی ہے وہ سب سے اچھی ہے جو ویپنز ہیں ان کو ہاتھ میں تھا کہ آپ کو لگتا ہے کہ میں بہت مضبوط ہوں ظاہر ہے ہم سب کو آپ سب پہ بہت فخر ہے لیکن آپ خود کیا سامنے چاہتے ہیں الحمدللہ بہت فخر ہیں جی ایک بیٹے ہیں کو بھی بنائیں گے پھول جی انشاء اللہ شکریہ آپ کو بھی ایک بڑی بھوٹی آپ نے جوانوں کی دکھتے ہیں دیکھیں یہ لیلہا کے خیت یہ زمین ہے جس سے ہماری ہر چیز جوڑی بھی ہے اور اس کی حفاظت ان جوانوں کی زمدداری ہے کچھ اور لوگوں سے بھی آپ کی بات کروائیں گے کچھ ایکٹیوٹیز ہیں بیٹے دین کی آپ کو بیٹھیں گے آپ کو بکھیں گے اگر آپ اور اس کے دن سے کچھ ایک ٹوٹیز آپ کو دکھاتے ہیں اور مزی کی بات یہ ہے کہ اس وقت یہاں پر ہوا چاہتا ہے اس وقت یہاں پر ہوا چاہتا ہے لیکن کافی گرم ہے جب جون جولائے میں جب شدید تپی دھوڑ کے ملکے پر ہوتے ہیں اس وقت ان لوگوں کا کیا حالت ہے گرمی ہے سردی ہے بارش ہے سرلاب ہے آنڈی ہے اتفان ہے ہمارے جوان ہمارے افسران ہمارے اخواج ہمارے کھاری تحافی کے لئے ہر وقت ہے آپ سب کے جذبوں پر ایک باکتیر ہمارا سلام جی اور آپ سب کو ہماری طرف سے جی ٹی وی کی پوری ٹیم کی طرف سے اید بھبارک یہاں پر شامل کریں گے ایک اور بریک بریک کے بعد واپس آئیں گے تو جو کچھ ایکٹیوٹیز ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں آپ نے کی جانہ نہیں رہنا ہے ہمارے ساتھ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدیر کہتے ہیں نیوز ٹوڈے کے سپیشل پروگرام جو ہماری یہاں پہ انٹرنیشنل باؤنڈری ہے پاکستان اور بھارت کی وہاں پہ ہم موجود ہیں چریہ والی جو پوسٹ ہے اور یہاں کے کمپنی کمانڈر مقبول صاحب مہر ساتھ مہدود ہے مقبول صاحب اسلام علیکم جی کیسے ہیں اللہ کا شکر ہے ہم یہ مطلب ہم نے سوچا تھا کہ بریکنگ باؤنڈری ہوگی تو پانی مانی کا ہم نے نہیں سوچا تھا تو اس کا ذرا بتائیے انٹرنیشنل باؤنڈری ہے اور یہ درائے رابی ہے جو ہمارے مختلف پوسٹوں اور کمپنی کے اندر سے کبھی یہ انڈیا میں ہوتا ہے کبھی پاکستان میں ہوتا ہے ابھی ہم اپنی ایک میری پوسٹ ہے جو دریا سے آگے چندیا والی چندیا والی ایڈوانس کہتے ہیں وہاں پہ 10 سے 15 سولجرز ہوتے ہیں تو 24 آور وہاں پہ ترمگام دھوکے ہیں اسی بیڑے کے اوپر اندھکا فورد راشن اور اندھکی ٹرانسپورٹ ٹرائیوڑنگ ایچ این ایوری ہم اسی بہت کے اوپر ہوتے ہیں اب کتنے دور ہے وہ جو زیرو پندرہ سو میٹر پندرہ سو میٹر زیرو لین تو نیر بہت دو سو میٹر اور ہماری پوسٹ جو ہے وہ تھوڑی سی آگے وہاں پہ ترمی پندرہ سو میٹر بتائیے کہ کتنے سال ہو گئے سروس کو سروس کو تیس سال ہو گئے تیس سال ہو گئے کتنے ایدیں گھر کی ہیں اور کتنے ایدیں جو ہیں وہ بہت سارے ایدیں محکمے میں کی ہیں بہت کم ایدیں اپنے بچوں کے ساتھ کیا مس کرتے ہیں گھر کے حوالے سے جب بھی آپ ہیں کہاں کے میں فیصلہ بات سے ہوں اور پہلے تو بہت یادہ فیلنگ ہوتی تھی جب ہم نئے تھے فورس میں بھی نئے تھے بچوں کی یاد بھی آتی تھی بچے بھی نس کرتے تھے ابھی تو ہمارے بچے بھی ان کو بھی عادت سے ہو گئی ہے ہم سے دور رہنے کی اور ایسے تہوار میں نادے کی ان کی عادت ہیں اس لیے کہ ہم بہت کم اپنے ان کی خوشیوں میں شریعت ہوتے ہیں زیادہ ہمارا بیسک کاسک ہے جو ہماری برتی کا جو جب ہم انڈیکٹ ہوئے تھے تو ہم نے ایک حلف اٹھایا تھا کہ ہم اپنے پاکستان کو پورٹی دیں ہمارا مقصد اپنا ملک کی حفاظت پورٹی ہے کمپنی کمانڈر ہیں کمپنی کمانڈر ہیں کمپنی کمانڈر وہاں پہ کیا کیا کام کر رہا ہوتا ہے ڈانٹ بھی پلاتے ہیں بلکل ایسے ہوتا ہے گھر کا محول ہوتا ہے ہمارا بڑا اچھا ہمارا آپس میں ہوتا ہے کیونکہ ہماری سوشل لائف تو اتنی زیادہ ہوتی نہیں ہے ہم آپس میں ملکے ایک دوسرے شیئر کرتے ہیں گھر گھر محول ہوتا ہے میرے پاس 10 سے 12 ملکے پاکستان جس کو میں بیلی بیس کے اوپر لوگوں کے ساتھ ملتا ہوں انٹریکشن کرتا ہوں اور ان کے مسئلے مسائل سے ان کے ان کو صورت بھی کرتا ہوں اور ان کی چھوٹ چھوٹی خواہشات بھی پوری کرتا ہوں تو سیم دائی کہ جیسے گھر کا محول ہے جیسے گھر کا محول ہے جیسے گھر کی خواہشات پوری کرنے میں مزا آتا ہے اسی طرح آپ ان سولجر کو ملکے یہ سولجر وہ ہوتے ہیں جو مختلف ڈسٹک سے کٹھے ہو کے آتے ہیں گھر میں تو آپ کی ایک فیملی ہوتی ہے تو آپ جب سارے لوگوں کو ملکے پوری پاکستان کو ایک پوسٹ پر بند کرتے ہیں پھر اس کو گھر کا محول دیتے ہیں تو یہ ایک آئیڈیا ہے عید کیسی ہوتی ہے یہاں پر کیا مزے کی بات ہے اس کی سید کی بہت اچھی ہوتی ہے عید ہم بہت ہی مزے سے کرتے ہیں اور صبح ہماری صبح ہوتی ہے نماز کے ساتھ اور اس کے بعد جو لوگ ڈوٹی پہ جانے والے ہوتے ہیں وہ ڈوٹی پہ جاتے ہیں اس کو ہم کبھی بھی اگنوڑ نہیں کرتے اپنا ڈوٹی آرز اور اپنی اوپی اور ناکا جو ہماری پٹرولنگ ہیں وہ لوگوں نہیں کرنی ہیں باقی لوگ جو ہیں وہ پراپرلی عید پڑھتے ہیں عید ملن پارٹی ہوتی ہے سریعہ ہوتی ہیں مختلف پکوان ہوتی ہیں تو بڑا انزوائے کرتے ہیں اور آب کے ٹائم پھر ہم وہی جو ہمارے ڈوٹی والے لوگ ڈوٹی پہ جاتے ہیں اور ہم وہاں کو جا کے ان کی پوستوں پہ جا کے ملتے ہیں اور ان کے سادھ انٹریکشن کرتے ہیں اور وہ بڑے نظر قسم پہ پانے پھر گیمز ہوتی ہیں ہماری ٹریننگ ہوتی ہیں پھر ہمارا آپس میں کمپیٹیشن ہوتا ہے کمپنی کمانڈرز کمپیٹیشن ہوتے ہیں مختلف قسم کے اس میں ٹریننگ کمپیٹیشن ہوتا ہے گیمز کمپیٹیشن ہوتی ہیں ڈڈو کمپیٹیشن ہوتی ہیں آپ اتنی دور سے ہمیں ملنے ہیں ہمیں بہت اچھا لگ رہے ہیں کہ آپ نے اپنے عید ہمارے ساتھ گزاری ہے تو ہم یہ بائی کو یاد رہے ہیں ہم جذبوں کی بات کو سن رہے ہیں یہاں کے جوانوں سے افسران سے عید کیسی گزر کی ہے اور ظاہر بہت سارے یہاں پہ جو جوان ہیں ان کی بہادری ان کا جذبہ ہم سب نے دیکھا ہے لیکن کچھ ٹیلنٹس بھی ہیں ایسے جو چھپے ہوئے ٹیلنٹس ہیں تو وہ ٹیلنٹ بھی ہم پہ ایکسپلور ہوتا ہے جب اس طرح کی امرواخے آتے ہیں جہاں پہ یہ کچھ ہوتے ہیں جہاں پہ بڑا دن ہوتا ہے تو یہاں پہ ایک بھائی ابھی گنگونا رہے تھے اور بہت خوبصور ہیں ان کی آواز اسلام علیکم جی کیا نام ہے اسلام علیکم جی کیا نام ہے اسلام علیکم جی محمد آسکر محمد آپ سب کہاں سے ہیں ہوئے ہیں جا جب اس میں سن رہتے ہیں آپس کو جمع نارے تھے بڑی جیلنٹس کا اپنی آواز ہے تو اجیئے آپ کو شنائے کریں مرآلی بیشتر آنکھ سکتا ہے سنائے جگ دے وچ چل دائے سب کارو بار یلی دا جے جنت مجڑا بل چہان دائے رکھ دل وچ پیار یلی دا جے مومن اتنا خوش روکے اوہ ہک نارا ماری علی دا کنڈیاں چین دیا اوہ سہنا مل جا دے اوہ دے سامن تا حسین دیا تو کسیدہ ہے علی تیری کیا بات ہے مولا تیری کیا بات ہے رزق ہے رب دا لنگر تیرا مولا تیری کیا بات ہے مولا تیری کیا بات ہے مولا تیری کیا بات ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اوہ دے سامن کھوڑا سیر جلدی ہے کی فڈکون ہوندائی بیلی فاتھیاں دا راو مرزیاں نال کو ہیںدا کی فڈکون ہوندائی بیلی فاتھیاں دا راو مرزیاں نال کو ہیںدا جو سجنوں کے ساتھ اچھا نہ ہوئی اللہ بھی اس کو نہیں چھوڑتا یہ دھنکی ہے اس کو سمجھیں دوستوں کے ساتھ اور سجنوں کے ساتھ برا نہیں کرتے بہت شکریہ آپ لوگوں کا آپ لوگوں کو ہمارے طرف سے ایک بار پھر عید مبارک اور آپ لوگوں کی وجہ سے پاکستان میں سب لوگ بہت قرآن رہتے ہیں آپ لوگ ہمارا فخر ہیں اور آپ لوگ ہمارے ہیروز ہیں آپ جہاں پہ ہیں جو کام کر رہے ہیں اس پہ بھی پوری قوم کو فخر ہے بہت شکریہ آپ نے گفتگو سنی ہے جی کچھ اور بھی ایکٹیوٹیز ہیں جو آپ کو دکھانی ہے ہمارے پاس یہ ہے وہ انٹرنیشنل بارڈر جہاں کی پوسٹ انڈیا والی میں ہم نے پنجاب رینجرز کے جوانوں سے ایک سران سے بفتگو کی ہے یہ انٹرنیشنل بارڈر ہے اور ظاہر ہے پاکستان کی سالمیت کے لیے سلامتی کے لیے پاکستان کی سردن کے تحفظ کے لیے چاہے ایسٹرن بارڈر ہو چاہے بیسٹرن بارڈر ہو ہماری تمام لان پورسمنل ایجنسیز ہر وقت ہما وقت تیار ہیں اور وہ تیاری آپ کو نظر آتی ہے جذبہ بھی آپ کو نظر آتا ہے اور یہ پروگرام پنجاب رینجرز کے جوانوں کے ساتھ اکسران کے ساتھ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے ایسے مجاہد ہیں ہمارے شاید ان کو آپ ٹی وی سکرینز پر بہت زیادہ نہیں دیکھتے لیکن وہ ہیں جن کی وجہ سے ہم سکون میں ہیں ہم خوشی میں ہیں اور ان کا ہونہ بہت میکٹر کرتا ہے ویرہ جی یہاں پہ میرا کیمرہ میں آپ کو دکھا سکی دو درختیں یہاں پہ زیڑو لائن نظر آ رہی ہے اور میرے کیمرہ میں آپ کو دکھا رہی ہے دو درخت نمائی گرین دو درخت نظر آ رہے ہیں یہاں پہ دو پولز ہیں یہ زیڑو لائن ہے ساتھ تیچھے اگر آپ دیکھیں اس طرف جہاں میں کھڑی ہوں میرے بیک ٹوپ میں آپ کو انڈین چیک پوست میں نظر آ رہی ہے اور ساتھ ہی فرنٹ بھی بھلکیوں کی نظر آ رہی ہے سو یہ وہ تقسیم ہے جس نے اس خطے میں دو ممالک کو جنم دیا اور یہ اتنا ہوسٹائل قسم کا بورڈر تو نہیں ہے لیکن بہرحال اس کے اپنے چیلنجز ہیں اس کے اپنی مشکلات ہیں اور ہم ان تمام جوانوں کو ان تمام اکثروں کو اور ان تمام جوانوں کو جو سیاچن سے لے کے ہر بورڈر پر آج بھی موجود ہیں عید کے دنوں میں بھی موجود ہیں عید کی چھوٹیوں میں بھی موجود ہیں اپنے بچوں کو اپنی فیاملی کو نظر انداز کر کے آپ کے لئے میرے لئے ہم سب کے لئے اپنی عیدیں اسی طرح کی بارڈرز پر اسی طرح کی پوسٹ پر اس سے زیادہ مشکل علاقوں میں گزارے ہوتے ہیں تو ان کو ہماری طرف سے سلیوٹ ان کی قربانیوں کو بھی ہم خرادی تحسین پیش کرتے ہیں اور آپ سب کو بھی یہی کہیں گے کہ ان تمام جوانوں ان افسران ان اخواج کی وجہ سے ہی ہم سارے بہت محفوظ اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں تو آج کے لئے اتنا اسپیشل پروگرام سے تنزیلہ مزر کو اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجئے میں ہمارے ساتھ کیامرا پہ تھے افراس سید ساب ہمارے پروڈیوسر ہمارے ساتھ تھے تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا بہت سرا خیال رکھیے اللہ حافظ